السلام علیکم ایوی ون میری طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان مبارک الحمدللہ الحمدللہ 2022 کا رمضان کا جو چاند ہے وہ سعودی عربیہ میں تو نظر آ گیا آج وہاں پہ روزہ ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی کل روزہ ہوگا تو میں سب کو ایک بار دوبارہ مبارک بات پیش کرتا ہوں تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے رمضان رحمتوں برکتوں مغفرت کا مہینہ ہے ایک نیکی کے بدلے میں دس ملتی ہیں نیکیاں اللہ تعالیٰ کا ہم پہ انام ہے یہ مہینہ اس مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کا صلحہ کون اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا صلحہ میں خود دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کون ہے دنیا کا مالک ہے پوری کنات اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ تو پتری اس کا انام کتنا بڑا ہوگا اب اس دنیا کی مثال ہی لے رہے ہیں ہم کسی امیر آدمی کے پاس جائے تو اس کا انام بڑا ہوتا ہے غریب کے پاس جائے تو اس کا انام چھوٹا ہے جیتے شادیوں میں جائے ٹپ دے رہے ہیں تو جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو دنیا کا مالک ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے قفور و رحیم ہے ساری دنیا کا مالک ہے اللہ کلک شہن قدیر ہے کن فا یا کون کا مالک ہے تو اس کا انام بھی تو آپ سب کو پتہ ہے کتنا بڑا ہوگا کتنا عظیم ہوگا وہ تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو اس کا انام بھی بڑا ہوگا تو آپ سب نے اور میں بھی کوشش کروں گا ایک دوسرے کو معاف کر دیں میری طرح سے کوئی غلطی ہوئی ہو کوئی قتائی میری کچھ سی باہ سے آپ کا دل دکھا ہو تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دینا اور میں بھی اپنی طرف سے سب کو سچے دل سے معاف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہے اس ماہ میں روزے رکھنے ہیں درود و سلام جو ہے وہ پڑھنے ہیں اپنا اب روزہ ہے ہم تو کہتے ہیں بھوک پیاس کو روزہ کہتے ہیں یہ روزہ نہیں ہوتا بھوک پیاس جو ہے وہ بدن کا روزہ ہے اب آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے کان کا بھی ہے ناکھ کا بھی ہے زبان کا بھی ہے ہاتھوں کا بھی ہے یعنی کہ حقوق العباد کو بھی مدد نظر رکھنا ہے ہم نے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی روزہ ہوتا ہے ہم سائے کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہے تو اس طرح ہمارا جو روزہ ہے وہ پورا ہوگا ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی زبان جو ہے وہ کسی ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکال لے جو کسی کے لیے ہمارے اپنے لئے شرمندگی اور دوسرے کو تکلیف دے رہے ہو تو اللہ تعالی سے یہی دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رہے ہدایت پہ لے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے ہمیں لیک اور سہلے بنائے ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے پساند آجیں کیونکہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں معاف نہ کیا تو کون ہے کوئی ایسی حسنی بتاؤ جو اللہ کے علاوہ ہمیں معاف کر سکتی ہے کیونکہ مالک بھی وہی ہے خالق بھی وہی ہے ستار بھی وہی ہے کفار بھی وہی ہے ساری دنیا کو پیدا کیا بھی اسی نے ہے ختم بھی اسی نہیں کرنا ہے جزا و سزا کا مالک بھی وہی ہے تو اگر اس نے ہمیں معاف نہ کیا تو پھر کون معاف کرے گا سامنے تو ہم نے اسی کی پیش ہونا ہے کسی اور کے سامنے سے پیش نہیں ہونا کسی سپر پاور کے سامنے جہاں ہم کہتے ہیں کہ سپر پاور ہے ان کے سامنے سے ہم نے پیش نہیں ہونا پیش تو ہم نے اپنے مالک کے آگے ہونے جو مالک ہے ہمارا وہ ہے ایک ذات اللہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مالک نہیں ہے سپر پاور ہماری کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو ہمیں اللہ کے آگے پیش ہونے تو اللہ کے پیغامات کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میری مخلوق کے ساتھ بھی محبت کرو مخلوق سے نفرت نہ کرو اب ہم نفرت کر کے کیا لے لیتے ہیں میں آپ کو کالی دوں یا آپ مجھے جو دوت کچھ ملا میں آپ کو تھپڑ مارو یا آپ مجھے تھپڑ مارا تو کیا ملا کچھ چیز ملی ہے بتاؤ کچھ بھی نہیں خالی ہاتھ انٹا پچتاوہ ملا گناہ ملا اللہ کی نراض کی ملی ہمیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو میں بار بار آپ سے معافی مکتا ہوں اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے کوئی اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے تو میں اس کے لیے اس دنیا میں حاضر ہوں کیونکہ آخرت میں ایک ٹکہ بھی نہیں ملے گا آخرت میں تو معافی ہے نہیں تب تو معاف کون کرے گا تب تو ہر کسی کو نفسی ہوگی نفس و نفسی کی عالم میں ہوگا ہر پتہ کہے گا میرا حساب جلدی ہو مجھے اس سے جو ہے لیکن ملجے مجھے اس سے ملجے تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں آپ بھی میں امید کرتا ہوں آپ سب میری غلطیوں خطاوں کو معاف کریں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور سہلے بنائے اب بات آتی ہے غریبوں محساس جو ہمیں نا اب ارزگر جو ہمارے غریب ہیں وہ تاج ہیں ان کی حل کرنی چاہیے رمضان کے اندر ہمیں تو پتہ ہے نا کون کی اس طرح کون کی سٹیپ کرے تو سب کو اب خود ہمارے گھرموں میں تو مائش شالہ دفتر خان اچھے لگے ہوتے ہیں تو اس دفتر خان کو اگر ہمارے پر اس نے طاقت نہیں ہے کہ وہ اس دفتر خان سے زیادہ دولت ہے تو اس دفتر خان کو تھوڑا کم کر لیں کم کر کے اپنے ساتھ والے کو دیں تاکہ وہ بھی روضہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے رکھ سکے اگر اتنی ذاقت بھی نہیں ہے تو خجور کا دانہ دے دیں خجور کیسے کو باند دیں تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو ہمار ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیت دیکھتا ہے اگر نیت آپ کی اچھی ہے تو کوئی دولت یا کوئی ایسا ہمار جو آپ نے دول بہت ساری چیزیں دی تو آپ کو سواب ملے گا کام پیتی تو نہیں دی نیت اچھی ہے تو سب کچھ آپ کا ہے عملوں کا دارمدار نیتو پہ ہے اور اس کے بعد ہمیں اپنے نبی کی امت ہونے کے ناتے سب سے محبت کرنی کیونکہ ہمارا نبی نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تو آپ سے یہی گزارش ہے بار بار بھی یہی آخرت پہلے ہی میں نے یہی کہہ آپ بعد میں بھی یہی کہہ تو سب کو محبت کریں سب سے محبت کریں مل جلکے رہیں اور نفرت کرنا چھوڑ دیں اللہ بے